بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیسے آپ ملک کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کے ماں باپ کو صحت اندرستی دے زندگی دے آمین 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 اور ہمیں آزمائیوں سے بچائیں ہماری اولاد کو اپنا ہمارا اور سب کا فرما بردار بنائیں اور ہمیں امن و سکون کی زندگی عطا فرمائیں آمین آمین تو یہاں فاطمہ ہر ویڈیو میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ماما کی پوری ہیلپ کی جائے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے ماما کی ہیلپ میں تو ابھی بھی کچھ اسی طرح سے یہ ہیلپ کرنا چاہیے اور یہ چاہیے فین میچ لاؤں اور ماما کوکنگ کریں تو لیکن اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کو نہیں بتا تو ابھی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی آج کی سپیشل ریسپی میں ہم بنا رہے ہیں بہت ہی سپیشل اور مسے کا جو بریک فاسٹ ان کے ناشتہ بنا رہے ہیں اور ناشتے میں ناشتے میں رہیں گے ہم بس دو چیزیں اور دو چیزوں سے بنے گا آج کا ہمارا ناشتہ جس میں ایک آلو اور دوسری چیز ہوگی جی انڈے اور آلو کو ہم نے بوائل کر کے چلکہ آتار کے اب ہم اس کو کچھ اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو اس کی یہ سپیشل کٹنگ ہے آئل یہاں گرم ہو چکا ہے تو جلدی سے سارے آلو کو ہم پین میں جو ہے وہ ایک سیکنس کے کارڈنگ لگا دیں گے جسے سارا اس کا پیندہ جو ہے وہ آلو سے کور ہو جائے گا اور آئل جو ہے وہ نیچے ہلکی سی لیئر آپ نے آئل کی لگائی جو کہ آپ کو دکھنے میں یہ آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے ایک سے ڈیٹھ کھانے کا چمچ بس استعمال کیا اسی کے ساتھ ہم نے اس پہ ہسپے جائے کا نمک کا چھڑکاؤ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ کریں گے جی بریڈ میرچ فلیکس یعنی کہ موٹی کٹی لال میرچ کا چھڑکاؤ جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ مزیدار بنا دے گا جی تو یہ بس ہلکے سے ہم نے لگائی ہے آپ کو دکھنے میں آئیڈیا ہو رہا کہ بہت زیادہ ٹیسٹ نہیں ہم نے اس کو کیا اسی کے ساتھ ہم نے ہلکی سی کالی میچ لگائی یعنی کہ جو کہ آلو کے ٹیسٹ کو بہت ہی اچھا کر دے گا تو دوسرا آلو جو ہے وہ اس کے ساتھ کالی میچ پر فیکٹ رہے گی جو کہ آپ کو ہاسمے میں بہت آسانی فرمائی کیجئے اسی کے ساتھ ہم اس میں انڈے شامل کریں گے انڈے جو آپ نے جتنے آپ کا دل چاہتا ہے اتنے شامل کر لیجئے گا اس پین کو ہم نے اوپر سے مطلب کہ ان آلو کو ہم نے انڈے کی مز سے کور کرنا ہے تو انڈے آپ نے کچھ اسی طرح سے توڑ لینے ہیں اور اس کے لیے جو آپ کو ایسا برطن چاہیے جس کے ساتھ انڈے اور آلو چھپکے نہیں تو یہاں ساری چیزیں ہم شامل کر چکے ہیں انڈے ہم شامل کر چکے ہیں اور آلو تقریباً تقریباً جو آپ کور ہو چکے ہیں انڈوں سے اور ابھی بس ہم اس پر ہلکا سا کیونکہ انڈے ہم نے بات میں شامل کیا انڈے کے مطابق ہم تھوڑا سا اس میں نمک کا چھڑکاؤ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اس پر سبزمچ لگاؤں گی تین ادر جو کہ اس کی ڈیکوریشن کو ضافہ کر دے گا اور پاس لوگوں کو سبزمچ بہت پسند ہوتی ہے جیسا کہ مجھے بہت پسند ہے تو اس کے لئے میں نے اوپر رکھ دی تاکہ وہ ہلکے سے روست ہو جائے گی تو اس کا اور زیادہ ٹیسٹ ہوگا تو چلیں ابھی ہلکا سا ہم نمک کا چھڑکاؤ کریں گے اور ساتھ ہم گرم مسالے کا چھڑکاؤ کریں گے گرم مسالے کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس کا آپ نے ہلکے سے چھڑکاؤ کر لینا ہے اور یہاں ہلکی آنس پہ ہم نے اس کو پکانا ہے پین آپ کو نظر آرہا ہے کہ چولے کے اوپر ہے اور ابھی جوابوں ہم اس کو نمک اور مسالہ شامل کرنے کے بعد پکانا شروع جیسا کہ پکنا شروع ہو جکا ہے ابھی ہم اس کو کور کریں گے اور پانچ منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آنس پہ جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو تو یہاں آج کی سپیشل ریسپی کک ہو چکی ہے آج کا ناشتہ تیار ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ مجھے سارتی جی اپنا بہت سا خیار کی گا دعاوں میں زیادہ رکھی گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ ابھی ہم سارے آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھانے والے ہیں جی تو آپ دیکھیں گا کس کس کا کیسا کیسا امپریشن ہے کھاتے وقت ٹیسٹ میں ہم نکال چکے ہیں اسی کو اور ابھی قریب سے آپ کو اس کا ویو دے دیتی ہوں تو چلیں جی اب کھانا شروع ہوگے تو میری طرف سے سب کو اللہ حافظ اور پچے اس کو خوب چل کرنے والے ہیں جی تو بچوں کو یہ ناشتہ ضرور بنا کر دیجئے گا اور فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ناشتہ کیسا بنا